اوم شری گنیش رائن اما میڈیا فرینز تو آج ہم ایک دم فریش ریڈنگ کے ساتھ آئے ہیں پھر سے آپ کے سامنے یہ ریڈنگ ہوگی ریگارڈنگ دا کارنٹ فیلنگز آف یور پارٹنر جس میں ہم دیکھیں گے کی کیا چل رہا ہے آپ کے پارٹنر کے مائنڈ میں اس رشتے کو لے کر ان کی انٹینشنز کیا ہیں کیا فیوچر ہے کیا ان کا ایکشن ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اس ریڈنگ میں پتہ لگیں گی اور یہ ریڈنگ کم سے کم ایک ہفتہ دس دن کے اراؤنڈ والیڈ ہوگی یہ ریڈنگ جیسے ہی آپ کے پاس آئے گی یہ ٹائم لیس ریڈنگ ہوگی یہ آپ کو اپلیکیبل ہوگی اور فرینز اسے ایک جنرل ریڈنگ کی طرح ہی لیجئے گا زبردستی خود پہ کچھ بھی فورس کرنے کی یا کچھ بھی ریزونیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں جتنا والیڈ ہو جتنا آپ کو لگتا ہے آپ کی سیچویشن سے جاتا ہے اتنا لیجئے سو زیادہ سٹریس نہیں لینا ہے اس ریڈنگ کا آپ کو اپنے اوپر اور ایک جنرل ریڈنگ کی طرح ہی سے لیجئے گا سب سے پہلی بار جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے آج پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو I welcome you all to my channel اور جو پہلے سے ہی میرے چینل پر ہیں بہت ٹائم سے بس سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں کسی ریزن سے تو I request you please اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ریڈنگ اور میری بات سمجھ آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ yes تو پلیز ریڈنگ کو لائک ضرور کرا کریں اور کومنٹ بھی کریں باقی ہم جلدی سے اب اس ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک اور بات اسے sun and moon sign یا اپنے نام راشی کسی کے بھی اکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی آپ کی اینرڈی میچ ہونی چاہیے باقی سب کچھ ویلیڈ ہے ٹھیک ہے سو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں فرنس آل رائٹ سو می ڈیر سیجیٹیریس یعنی کہ دھنو راشی سو فرنس دیکھتے ہیں کی کیا ہے آپ کے پارٹنر کی کارٹ فیلنگز ان کے من کی بات کیا ہے وہ اس رشتے میں کیا فیل کرتے ہیں اور پھر ہم نکالتے ہیں ان کی انٹینشن and then next action سو کیا سوچتے ہیں دھنو راشی کے پارٹنر کیا چلتا ہے اس رشتے کو لے کے ان کے مائنڈ میں سب سے پہلا کارڈ ہے seven of fire six of fire and nine of earth دیکھیں آپ کے پارٹنر صرف ایک چیز چاہتے ہیں یا فیلنگز میں کہوں وہ ایک اگلے ہفتے کیا سوچیں گے ان کے مائنڈ میں ایک ہی سوچ ہے اور وہ ہے کسی طرح سے relaxed life ہو جائے stability آ جائے ایک ایسی زندگی ہو جائے جس میں پیسہ بھی ہو آرام بھی ہو سکون بھی ہو چنتہ مکت ہو اور یہ ساری چیزیں جھگڑا کر کے یا stress دے کے لے کے نہیں relax ہو کر successful ہو کر خوشیوں کے ساتھ ہمیں ملے وہ problem کیا ہے آپ کے پارٹنر کی وہ پرانی باتوں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں بار بار کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ married ہیں تو بہت زیادہ ان کی married life میں آپ لوگوں کی ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے دور ہیں long distance میں ہیں تو بہت زیادہ ہیں چل مطلب no contact میں ہیں on off میں ہیں تو سو بار 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 جو یہ on off situation بن رہا ہے وہ اس سے بہت تکلیف میں ہیں مطلب ایک طرح ایریٹیشن موڈ میں چلے جاتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ کیوں یہ چیزیں بار بار ان کے ساتھ ہو رہی ہیں سو یہ مجھے ان کے طرف سے جو ایک feelings نظر آ رہی ہیں اس رشتے میں یہ ہے اب میں دیکھتی ہوں کیا ان کی intentions کیا ہیں آخر وہ چاہتے کیا ہیں اس رشتے سے three of water the star and the hermit دیکھیں وہ چاہتے یہ ہیں اور وہ بہت زیادہ overthink کرتے ہیں بہت زیادہ plans بناتے ہیں بہت زیادہ چیزوں کو سوچتے ہیں کہ ہم دونوں کے بیچ میں جہاں پہ بھی problems آ رہی ہیں جہاں پہ بھی solution نہیں نکل رہا چیزوں کا یا ہمیں دونوں کو مل کر solution نکالنے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم دونوں کے بیچ میں ایک خوشی بھرا happiness والا environment بنے اگر پریوار میں کچھ چیزیں ایسی گڑھ بڑ ہوئی ہیں یا اتار چڑھاوا ہے تو وہ وہاں پہ آپ کے ساتھ چیزوں کو sort out کرنا چاہتے ہیں پلس ان کو ایک امید ایک ایسا ہے شاید ابھی ہم دونوں نہیں سمجھ پا رہے چیزیں sort out نہیں ہو رہی بٹ یہ future میں ہو جائیں گی ہم دونوں کے بیچ میں ایک اچھا phase آئے گا اور بہت positive ہے یہ انسان آپ کو لے کے سو مجھے overall جو آپ کے partner کی جو energy نظر آ رہی ہے وہ ایسا دکھ رہا ہے کہ انسان آپ سے love بہت کرتا ہے پلس اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم دونوں کے بیچ میں problems ہیں تو sort out ہوں گی یہ positive ہے ہر طرح سے یہ stable life چاہتے آپ کے ساتھ adjust کرنا چاہتے آپ کے ساتھ relax mode میں جانا چاہتے آپ کو بھی ان کی طرف effort ڈالنا ہی پڑے ریڈنگ سمجھ آئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے سے match کرتی ہے یا کچھ بھی پسند آئی ہو clarity ملی ہو تو پلیز اس ریڈنگ کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فرنس کومنٹ ضرور کرنا اوکے کیا ہے نیکسٹ ایکشن آپ کے پارٹنر کا seven of وانڈس ویل آف فورجون two of cups and one more card that is four of وانڈس دیکھیں مجھے جو چیز سبسے زیادہ clearly نظر آرہی ہے نا وہ یہ دکھ رہی ہے کی آپ کے پارٹنر کو یہ لگتا ہے کی آپ دونوں کو مل کر اپنے پرابلم کا solution نکال نکال جائیے جہاں پر بھی آپ دونوں ویک پڑھ رہے ہیں جہاں پر بھی آپ انہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کو نہیں سمجھ پا رہے یا وہ آپ کو نہیں سمجھ پا رہے آپ دونوں کو بیٹھ کے ان چیزوں کی پلاننگ کرنی چاہیے ان چیزوں کے اوپر ورک کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر دھیرے دھیرے کر آگے بڑھ چاہیے فور وان کہے کہ اگر یہ سب چیزیں کریں گے تب ہی تو آپ دونوں مل کر ایک رشتے تک پہنچیں گے یا اس رشتے کو کامیاب بنا پائیں گے اگر آپ دونوں ہی بچپنا دکھاتے رہیں گے تو یہ ریلیشنشپ ریزول نہیں ہوگا بلکہ یہ اور غلط طرف مڑ جائے گا تو ان کی صرف ایک ہی ان تینشن ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے اور آگے بڑھا جائے یہ ان کی پلاننگ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اب ڈیوائن گائیڈنس تو ڈیوائن گائیڈنس سب سے پہلا کارڈ ہے امبریس اپوزیٹیو آؤٹلوک سیک سلیوشن نوٹ پرابلم تو آپ کو ڈیوائن کیا کہہ رہا ہے ساجیٹیریس آپ کہہ رہا ہے کہ آپ چنتاؤں سے پہلے تو نکلیے مکتی پائیے سٹریس والی چیزوں سے اور ایسی چیزوں کو سوچ چھوڑ دیجئے جہاں سے آپ کو سٹریس ملے آپ کو پرابلم نہیں سلیوشن کی طرف دیکھنا ہے کہ لائف آپ کی طرف کیسے پوزیٹیو ہو اس پرسن کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسے اچھا بنے ٹھیک ہے نیکسٹ is the law of کرما ریپنگ what you saw سو میبی آپ نے یا آپ کے پارٹنر نے دونوں نے مل کچھ ایسی جانے انجانے چیزیں کر دی ہیں جس کی وجہ سے آپ دونوں شاید بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دونوں شاید نہیں سمجھ پارے اور solution نہیں نکال پارے آپ چیزوں کا بٹ وہ تب ہی نکلے گا جب آپ پرابلم کی جگہ solution پر کام کروگے اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی بجائے مل کے چیزوں کو ڈیل کروگے سو یہ ہے ساجیٹریوس آپ کے پارٹنر کی کرن فیلنگ ایک شن اور اگر آپ کو پسند آئی ہے ریڈنگ چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلی ریڈنگ میں اور تب تک کے لئے بائی فرینڈز